عزت شیخ سعید رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نیک مردوں کی صیرت اور احاجت نیک ہوتی ہے دوستو ویڈیو کو جاری رکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے عزت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی غلہ فروش گندم کی ایک بوری خرید کر لائے اور اس میں سے جب گندم نکلنے لگے تو آپ کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو اس بوری کی ساتھی آگئی تھی اور نیایت پریشانی کی عالم میں ادھر ادھر پھر رہی تھی آپ نے جب اس چونٹی کی بے قراری دیکھی تو آپ کا دل بھی بے قرار ہو گیا اور آپ کی دل میں خیال آیا کہ میری وجہ سے ایک چونٹی اپنے گھر سے بے گھر ہو گئی آپ نے اس چونٹی کو نیایت اعتیاد کی ساتھ پکڑ رہا اور اسے غلہ فروش کی دکام پر چھوڑ آئے وہ چونٹی باگ کر اپنے بل میں چلی گئی تو ہاتھ کی دل کو قرار آ گیا اے نیک بقت جو لوگ پریشان آل ہے ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کر اور مشہور شاہر فردوسی نے کہا ہے کہ اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اس چونٹی کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ جو دانا کینچ کر جا رہی ہے اور ضحیف ہے کہ وہ بھی ننی سی جان رکھتی ہے وہ سیاب باطن اور قلب کا سخت ہے جو کسی چونٹی پر ظلم کرتا ہے ناتو ہا اور کمزور پر طاقت کا ہاتھ نہ مارو کہ کسی روز تم بھی چونٹی کی مانند کسی کی پاؤ میں آ سکتے ہو جس نے کسی کمزور چونٹی کی آل پر رحم نہ کی تو اس کی آلات شمہ کیسی ہے جس نے پروانے کی آل پر رحم نہ کیا اور پھر برسر محفل جلتی رہتی ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سی لوگ تم سے کمزور اور لاغر ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی تو تجھ سے طاقتور بھی ہوگا حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں بس یاد رکھو کہ تقوی اسی کا نام ہے کہ اپنے معمولی سے معمولی کوتائی پر بھی نادم ہو اور اپنی ذات سے دوسروں کی نفع پہنچنے کی کوشش کرو اور اسی بات کی بھی کوشش کرو کہ جو تم سے کم تر ہے وہ تمہاری ستم کا شکار نہ ہو موسیقی